دوسری غلق شہمی کی وجہ یہ ہے بعض لوگ اتراز کرتے ہیں جی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے جدید تعلیمی آفتہ لوگوں کی طرف سے یہ اتراز ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے لہذا ہر شخص ہر ووقع پر اپنے فائدے کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کی تشریع اور تفسیر پر ہم علماء کی اجارہ داری کو قبول نہیں کریں کس کی جی؟ علماء کی اجارہ داری اجارے کو پتہ جی اردو میں کیا کہتے ہیں ٹھیکا کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں دی زمین ٹھیکے پی لی یعنی اجارے پی لی کہتے ہیں دی مولوی دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیکے دار نہیں ہے چوکی دار ہے کیا جی؟ ٹھیکے دار نہیں ہیں بلکہ کیاں جی؟ چوکی دار کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس نظر رکھنی کوئی غیر متعلقہ بندہ مشکوک آدمی نہ آئے تو چوکی دار کا یہ کام ہے یہ علماء فقہاء یہ دین کے تھکے دار نہیں ہیں دین کے چوکی دار ہیں اور چوکی دار کا یہ کام ہے یہ ہمیشہ نظر رکھیں گے غویر اس قرآن پاک اس آیت میں اس حدیث میں کوئی اپنی باطنی خواست کی وجہ سے اپنے باطنی الہات کی وجہ سے کوئی غلط اور مشکوک نظریہ تو شامل نہیں کر رہا ہے یہ نظر رکھیں گے اس پر کیا جی ان کا کام یہ ہے چوکی دار ہے چوکی دار ہے اپنا یہ پورا اس میں یہ کسی قسم کے بھی اتسام ہونی برتیں تو علماء پہ انہوں نے یہ کہہ کر کہ کیا جی یہ مولوی لوگ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کسی نے سائنس پڑھی ہوئی ہے کسی نے لا پڑھا ہوا ہے کوئی انجینر ہے کوئی ڈاکٹر ہے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو اور یہ قرآن پاک یہ شریعت آمن ہے ان لوگوں کی اجارہ داری میں ٹھیکے میں دے دی خود پڑھو اس کو کیا کرو جی دعوت دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں خود پڑھو جب اتنے پڑھے لکھے ہو میں کہا کرتا تھا جب جمعہ اوہیرہ کا موقع ملتا تھا ساتھیوں کے سامنے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا دعوت یہ ہے کہ ہم خود قرآن کریم پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو جو انگریزی آتی ہے اس کو خود پڑھ کر اپنی میسس کا علاج کرو کتنے ایسے لوگ ہیں داہل افتا میں تھے شروع مدارس میں ایک شخص آیا ہاتھ میں کاغذ کے پلندیس کے دو تین آدمی یہ جی اس نے طلاق دے دی ہم نے قرآن فلان جگہ دیکھا اس میں تو یہ حکم لگ رہا ہے خود ہی نیٹ سے سرچ کر کے خود ہی مفتی بنی نیٹ سے آکامہ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں کیا جی اور وہ آ کر دیکھا یہ بھی شکر ان کو عقل آگئی کے صحیح جگہ پہ پہنچ گئے اور ان کو آگے رہنمائی مل گئی ورنہ وہ وہیں اپنی رہنمائی پوری نیٹ سے لیتے اور اسی سے میں یہ کہا کرتا ہوں نیٹ میں انگریزی کی کتابیں موجود ہیں جدید میڈیکل لائن کی موجود ہیں اللہ کے بندوں اے پڑھے لکھے ڈاکٹرو وکیلو لائر بیرسٹر آفیسرز بیوروکریٹ جتنے میں پڑھے لکھے آؤ میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کس کا علاج کرو ماں کا نہیں ماں کا تو فوراں کر دیں میں ماں کا نہیں کہہ رہا بلکہ کس کا کہہ رہا ہوں میسیس کا علاج کرو کرو علاج کیوں بھاگتے ہو ڈاکٹر کی طرف کیوں جاتے ہو اس سے علاج کرانے کے ٹھیک کیوں ڈاکٹروں کی اجارہ داری میڈیکل لائن پہ قبول تھی ہوئی کیوں وکیلوں کی اجارہ داری تم لوگوں نے لاکھ ہی کتابوں پہ مانی ہوئی کیوں انجینئریں کی کتابوں پر انجینئرز کی اجارہ داری قبول کی ہوئی دنیا کی ہر لائن میں ہر محکمے کے ماہرین کی اجارہ داری قبول کی ہے اور جن کی ساری زندگی قرآن و سنت میں اور ان کا اوڑنا بچھونا روکھی سوکھی کھا کر اللہ کے کلام کو سیکھنا اور مجاہدات برداشت کر آج یہ جو اللہ کے اتنے بندے مقبول اللہ کی نظر انتخاب سے نظر پسندیر کی سے یہاں قرآن کے لئے بیٹھے ہیں کتنے ایسے ہوں گے ہمارے دوست انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا لیکن اپنی بھوک پیٹ کاٹ کر وہ یہاں بیٹھے قرآن کی تفسیر کے ایسے ہوں گے کی نہیں ہوں گے انشاند کتنے ایسے ہوں گے جلدی جلدی بھاگے ہوں گے کہ ضروری کام کو پیچھے کیا اور یہاں پہنچ گیا گرم گرم بستر کو چھوڑا اس موسم میں لیکن یہاں آئے قرآن کے لئے یہ کس لئے ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کی کلام اور اس کی سزین دولت کو حاصل کرنے کے لئے آئے تو یہ جو اجارہ داری کا تانہ دینا ہے یہ بھی انتہائی سطحی اور کم فہمی اور عناد اور زد پر مبنی ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر صرف جذباتیت ہے ہاں اگر واقع تم تمہیں ان فقیلوں اور مسکینوں یہ بات یہاں موجود نہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو اگر اے اہل دنیا اے اہل سروت اے اہدو والو اے کارخانو والو فیکٹریوں والو اے وزیرو مشیرو اے ڈاکٹو اے وکیلو اگر تمہیں ان مسکینوں کا پھٹی پرانی کمیزوں والوں کا مہلے کچھ اہلے رمالو اور پگڑیوں والوں کی اجارہ داری قبول نہیں آؤ اولہ سے لے کر آخر تک تخصص تک پورا پڑو ہم یہ کام آپ کے حوالے کر دیں ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے آؤو لیکن اگر آپ نہ نکلو اور اس کے لئے تیار نہ ہو اس لائن سے گزرو اور اس لائن سے گزرنے کے بعد پھرزو ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا کسی نے سوال کیا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کلمے میں پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ یہ کیا ہے میں نے کہا اس کے جواب کے لئے آپ کو دو سال فارغ کرنے ہوں گے کتنے جی دو سال پہر ہم کلمہ پڑھائیں گے پھر اسٹک اخسام پھر اسم فیل حرف پھر مبتدہ خبر ایسے ہیں نہیں جی چلتے 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 دو سال کے واپتہ چل جائے گا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کیوں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کیوں کوئی ایک بندہ ہے جس کو سائیکل چلانا نہیں آتا وہ ایک جی ڈی پائلٹ کو پکڑ کے کہتا ہے مجھے میراج تیارہ چلانے کا طریقہ سکھاؤ کیسے سکھائے گا اس کو بتا کیجی ون کا سٹوڈنٹ کہتا ہے مجھے الجبرے کے قواعد سارے سمجھا دو کوئی دنیا کا مائی کا لال سائنس کا ریاضی کا سب سے بڑا سائنس دان لائے اور جو کیجی ون کے سٹوڈنٹ نرسری کے جو بچے ہیں ان کو ذرا الجبرے کے قواعد سمجھا کے دکھا دے جب دنیا میں اصول ہے ایک اصول کے تحت یہ سارے چیزیں چلتی اگر آپ کو یہ ہماری چوکی داری پسند نہیں ہم آپ کو ٹھیک داری پہ دیتے ہیں لیکن شرط یہ کہ اتنا پڑھ لیں پڑھیں مہارت حاصل کریں اور پھر عام مخدوم ہوں گے ہم آپ کے خادم ہوں گے اور آپ سے علم سیکھیں گے کیوں جی اس سے بڑی اور پیشکش کیا ہو سکتی ہے موسیقی